بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے خان سباحت ان کا سوال ہے ثمن اروہ رملہ ان تینوں نام کے میننگ بتائیں اور کون سا نام رکھنا بہتر ہے ان میں جو پہلا نام آپ نے پوچھا ہے ثمن ثمن یہ لفظ ہے ثا کے ساتھ اور ثمن کے معنی آتے ہیں قیمتی نقد اسی طریقے سے ایک معنی آتے ہیں نرخ کے اور ثمن کہتے ہیں وہ نقد سامان یا نقد پیسہ جو کسی چیز کے عوض میں دوسرے کو دیا جائے ثمن نام یہ معنی کے اعتباس ہے اچھا یہ ہم نام رکھ سکتے ہیں اس میں کوئی خرابی نہیں ہے اسی طریقے سے دوسرا نام آپ نے پوچھا ہے اروہ اروہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور اروہ کے معنی آتے ہیں خوب روح خوبصورت چہرے والی اور اروہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام گزرا ہے اور کئی صحابیات کا نام گزرا ہے اس لئے اروہ نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے یہ کئی صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے صحابیہ کی نسبت سے یہ نام رکھنا بائیت برکت ہے تیسرا نام آپ نے اس کے ساتھ پوچھا ہے رملہ رملہ کے اصل معنی آتے ہیں ریت کے لیکن چونکہ رملہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی رملہ تھا اس اعتبار سے رملہ نام یہ معنی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بابرکت ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے کئی صحابیہ کا نام رملہ گزرا ہے اس لئے رملہ نام رکھنا بائیت برکت ہے چنانچہ جو تین نام آپ نے پوچھے ہیں ان میں سے سب سے بہتر جو ہے وہ دو نام ہیں ایک اروہ ایک رملہ یہ چونکہ دونوں صحابیہ کے نام ہیں ان دونوں میں سے آپ کوئی سبی نام رکھ لیں یہ دونوں نام بہتر ہے صحابیہ کے نام ہیں بائیت برکت نام ہیں فقط واللہ عالم